کشمیری پنڈت اور مسلمانوں کا رشتہ بہت پرانا اور پیارا رشتہ ہے ان کے بائیچارے کے مثالیں آج بھی دی جاتی ہے کشمیر کے کئی ازلا میں آج بھی پنڈت کشمیری کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور خوشی ہو یا گم ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر بانڈ دیتے ہیں اس کی تازہ مثال آج پلواما سے بھی دیکھنی کو ملی جہاں مسلمان برادری نے پیارے لال نامی کشمیری پنڈت کے آخری رسومات انجام دی پلواما کے وحیبوک علاقے میں مقامی مسلمانوں نے ایک بار پھر مذہبی ہم آہنگی اتحاد انسانیت اور کشمیریت کے امدہ مثال قائم کی جہاں پیارے لال نامی ایک معامل کشمیری پنڈت کے آخری رسومات انجام دینے میں مسلمان پیش پیش رہے ظلہ پلواما کا وحیبوک علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کشمیری پنڈت اور مسلم خاندان مقیم ہیں نوے کی دہائی کے بعد کشمیر میں جہاں نامسائد حالات کے بعد بھی اس علاقے میں کشمیری پنڈتوں کے متدد خاندان رہش پذیر ہے اور اپنے ہمسائے مسلم برادری کے دکھ سکت میں شامل بھی ہوتے رہتے ہیں مقامی لوگوں نے کہا کہ پیارے لال معامل پنڈت کے گزر جانے کے خبر فیلتے ہی گاؤں کے درجوں لوگ ان کے گھر پر پہنچ گئے اور ان کے گم میں شریک ہوئے مقامی مسلمانوں نے نہ صرف اپنے پنڈت بھائیوں کے شانہ بشانہ آخری رسومات میں حصہ لیا بلکہ چتا کو آگ لگانے کے دوران بھی وہاں شامل رہے مزید مقامی لوگوں نے کیا کچھ کہا وہ آپ کو سنا دیں ہم سب اس گم میں ہم سارے برابر کے شریک ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گم میں برابر رہتے تھے لہٰذا ہم بھی ان کے گم میں برابر اس وقت شریک ہیں اور ان کے جانے سے ہمیں بڑا دکھ ہے کیونکہ انہوں نے کافی خدمت کی ہے اس عماج کے داکھانے میں کام کرتے تھے ان دنوں یہاں رسائل و مسائل کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہاں حالات ایسے نہیں تھے تو ہماری چتھیاں ہمارے جو واقعی رسائل کے وسائل سے جو بھی چیزیں ہوتی تھے وہ ہمارے گھر پہنچ جاتے تھے یہ بالکل اس میں کوئی ناکا نہیں کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے ساتھ ہمارے مثلا گاؤں کے ساتھ جو ایک سوشل ورکر سماجی خدمتگار تھا یہ کیونکہ ہم بلاگ میں کوئی کام ہوتے تھے یہ بھی ساتھ ساتھ آتے تھے کہ یہ کام کیجئے وہ کام کیجئے لہذا اس لحوالے سے بھی ان کا بڑا کنٹریبیشن رہا ہے اس گاؤں کل سے آپ نے ابھی بھی سنا کیا جو اندن وغیرہ کا جو یہاں لگتا ہے اندزام واقعی جو پوجہ پارٹ وغیرہ ہے پوجہ پارٹ تو یہ ان کا اپنا ہے لیکن پوجہ پارٹ کے علاوہ جو کوئی بھی خدمت ہے برابر ہم وہ خدمت دیتے رہیں گے اور ہم نے دی ہے کل سے میں صبح ساڑے چھے بجے یہاں آیا ہوں اور اس وقت جب تک دہ سانسکار نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جو انتی ہے یہ دوک جات گامز کے سانسکار نہیں سابدا ہے جو اس اپنی دعا کسون بوائی جو دا کیا جو ڑید بڑید ہے کہ اچانا گو امیسی تک لیفت کسیت گو امسرات اچانا گد آت شاوری گام پور ات سوگا سمانسید اس شریق بلکل شریق